بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سیدہ کرن رشید ہے اور میرا تعلق دویشن پبلک سکول اور انٹرمیڈیٹ کالیج کے شعبہ اسلامیات سے ہے امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو بہترین صحت کی حالت میں رکھے آمین آج ہمارا جماعت سوئیم کی اسلامیات کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر ٹو ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم لیکچر نمبر ون کا جائزہ لیں گے غارِ ہیرہ میں خروت نشینی غارِ ہیرہ مکہ مکرمہ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ہیرہ میں عبادت کرتے تھے پہلی وحی غارِ ہیرہ میں نازل ہوئی پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس تھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی اور گھر کے کام میں میں نے آپ کو اگلے سبق کی پڑھائی کی تاقید کی تھی جو آپ یقیناً کر چکے ہوں گے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبق چھوٹ سے اشتناب سبق سے متعلق سوالات کے جوابات ماروزی سوالات اب آپ اپنی اسلامیات کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر سکسٹی فائف کھول لیں اور ساتھ میں پینسل بھی رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں پہلے ہم سبق کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں اس سبق کے متعلق کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ جھوٹ کا مطلب سمجھ سکیں جھوٹ کے نقصانات جان سکیں سچ کی اہمیت جان سکیں عملی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیح حسنہ پر عمل کر سکیں اب ہم اپنے سبق جھوٹ سے اشتناب کا آغاز کرتے ہیں اشتناب کو آپ انڈرلائن کر لیں اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا یعنی جھوٹ سے اشتناب کا مطلب ہوا جھوٹ سے بچنا پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے اور یہ ایک سچا مذہب ہے اور یہ ہمیں اچھی باتوں اور اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیتا ہے یعنی ہم سب اچھی اچھی باتیں سیکھیں اور ان پر عمل کر کے اچھے شہری بن سکیں اور اچھا بننے کے لیے کیا آپ جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اچھا بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بری عداد سے بچانا ہے اور بری عداد کیا ہوتی ہیں جیسے جھوٹ بولنا چوری کرنا چوھلی کرنا بغیرہ ہمارا آج کا سبق ہے جھوٹ سے اشتناب اس لیے ہم پہلے جھوٹ کا مطلب جان لیتے ہیں جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ بات کہنا جو حقیقت کے خلاف ہو ہمارے مذہب اسلام نے بھی ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لانت اللہ علی القاضی دین ترجمہ جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لانت ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری یعنی اللہ تعالی نے ہمیں جو بلیسنگز یعنی نیمتے دی ہوتی ہیں اللہ تعالی کو واپس لے لیتا ہے جیسے ہمارے والدین ہمارا رزق ہمارا گھر وغیرہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری نیمتے یعنی بلیسنگز واپس نہ لیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے پیارے بچوں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں انہیں دنیا میں کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں جنت آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر وعدہ کریں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے متعلق کیا نصیحت کی ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا کہ یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی کوئی برا کام کرنا چاہتا تھا تو مجھے فوراں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آجاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھیں گے کہ فلان برا کام کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی بس یہی سوچ کر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا اس سے ہمیں پتا چلا کہ ایک جھوٹ چھوڑنے سے اس کی تمام بری عادتیں چھوٹ گئیں اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے جیسے اس شخص نے ایک جھوٹ چھوڑا تو اس کی باقی تمام برائیاں چھوٹ گئیں اسی طرح بچوں آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو آپ کی بھی تمام بری عادات ختم ہو جائیں گی اور مجھے پتا ہے کہ آپ تو اتنے اچھے بچے ہیں آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں اور آپ کے اندر تو کوئی بری عادات بھی نہیں ہیں ایسا ہی ہے نا الحمدللہ اب ہم جھوٹ کے نقصانات دیکھیں گے جھوٹ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی اور جھوٹ بولنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی رزق میں اضافہ بھی نہیں ہوتا تو عزیز بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں اس طرح ہم تمام مقصانات سے چھٹکارہ پالیں گے انشاءاللہ یہ تھا ہمارا سبق جھوٹ سے اشتناب اب ہم سبق کا اعادہ کریں گے پیارے بچوں جھوٹ سے اشتناب پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ ہم جھوٹ بلکل نہ بولیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادر ڈالیں کیونکہ سچ بولنے سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اب ہم مشکی کام کی طرف بڑھیں گے جنہیں سب سے پہلے ہم مختصر سوالات و جوابات حل کریں گے آپ کے سبق کا پہلا سوال ہے جھوٹ سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے سوال نمبر دو ہے قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کا جواب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے سوال نمبر تین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا نصیحت فرمائی اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے معروضی سوالات میں ہم سب سے پہلے خالی جگہ پور کو حل کریں گے بچوں آپ نے ابھی یہ سبق سنا ہے اور آپ کے ہاتھ میں پینسل بھی ہے تو آپ اپنی کتاب میں ساتھ ساتھ اس کو حل کریں گے پہلا جملہ ہے وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے دوسرا جملہ ہے جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی تیسرا جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے اب ہم درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے پہلا جملہ ہے حقیقت کے مطابق بات جھوٹ کہلاتی ہے غلط دوسرا جملہ ہے ضرورت کے مطابق جھوٹ بولا جا سکتا ہے بلکل نہیں ضرورت کے مطابق بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے یہ بھی غلط ہے تیسرا جملہ ہے ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے بلکل درست چوتھا جملہ ہے چھوٹ بولنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے غلط الحمدللہ بچوں ہم نے اپنا آج کا سبق مکمل کر لیا ہے اور ہم نے معروضی سوالات اور مشکی سوالات بھی حل کر لی ہیں اور آپ نے بھی اس کو ساتھ ساتھ ضرور حل کیا ہوگا باریک اللہ اب ہم گھر کا کام دیکھیں گے مشکی سوالات کاپی پر لکھیں مشکی سوالات یاد کریں سبق چوری سے اشتناب کی پڑھائی کریں پیارے بچوں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ